امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین آج ایک بہت امپورٹنٹ کالم میری نظر سے گزرا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں بہت امپورٹنٹ کوششن ہے اس حوالے سے کہ کوویڈ کی تیسری ویب اور آگے رمضان المبارک کا مہینہ بہت جلد آنے والا ہے تو اس کے حوالے سے ایک کوششن تھا جو یورپ میں اور یوکے میں اٹھایا گیا تو اس کو وہاں پہ تو کلیر کر دیا گیا لیکن ابھی یہ کوششن اس ایریا میں ایشیا میں اور اس طرف نہیں اٹھا تھا لیکن میں نے اس کالم کو پڑا تو میں نے سوچا اس کانسر آپ تک پہنچا دوں تو ناظرین کوششن یہ تھا کہ کیا رمضان المبارک کے مہینے میں جب ایک مسلمان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ ویکسین لگوا سکتا ہے یا نہیں تو اس کے بارے میں بہت سی لوگوں کی مختلف رائے تھیں جو کہ کلیر نہیں ہو رہی تھی تو یوکے کے شہر لیڈز کے جو کاری امام ہیں انہوں نے اس چیز پہ ایک ڈیٹیل ایکسپلینیشن دی ہے جس پہ انہوں نے یہ ایکسپلین کیا ہے کہ کیوں کہ جو ویکسینیشن کا انجیکشن ہے وہ آپ کے مسلز میں لگنا ہے نہ کہ آپ کی بلڈ وینز میں لگنا ہے کہ بلڈ وینز کی وجہ سے آپ کا روزہ مقروح ہونے یا ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لیے کہ مسلز میں لگتا ہے تو مسلز کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ ہماری شریعت اور ہمارا دین بھی کہتا ہے تو یہ ایک جسٹیفکیشن تھی جو کاری صاحب نے دی جس کے اوپر بہت سے مزید لوگوں نے اس کو بیان کیا کہ ہاں کاری صاحب کا بیان جو ہے وہ ٹھیک ہے لیکن جو اس میں ایک ایشو یہ آ رہا تھا کہ کچھ لوگ آپ کو پتا ہے اپنے مسئلہ کے امام یا مفتی یا کاری صاحب کے فیصلے کے بغیر نہیں چلتے لیکن سائنس کو دیکھتے ہوئے بہت سے یورپ کی جو ایسی ارگنیزیشنز ہیں یا جو انسٹریٹیوٹس ہیں جو ویکسینیشن کر رہی تھی انہوں نے اپنے ٹائم کو بڑھایا کہ وہ انہوں نے اپنے ٹائم کو رات کو لے ٹائم میں لے گئے کہ جو مسلمز ہیں وہ افتاری کے بعد آ کے ویکسین لگوا سکیں لیکن جب یہ کلیریفکیشن آ چکی ہے تو ان لوگوں نے کچھ نے تو اپنا ٹائم واپس نارول روٹین پہ لے آئے ہیں لیکن کچھ جگہوں پہ یورپ میں ابھی بھی آپ کو ویکسین آفٹر افتاری مطلب مغرب کی نماز کے بعد بھی آپ کو کچھ ٹائم پہ ویکسینیشن کی فیسلیٹی اویلیبل ہوگی آپ یورپ کی مختلف جگہوں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں ویب سائٹس وغیرہ پہ لیکن اس چیز کو اس ویڈیو کو آپ کے ساتھ بیان کرنے کا یہ مقصد ہے کہ آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور کرونا کی جو تیسری ویو ہے بہت بہت سیریس سیچویشن میں ہے اور بہت کریٹیکل کنڈیشن میں لوگ ہیں ان کی حالت اچھی نہیں ہے تو جس کو جس لیول پہ ویکسینیشن کا موقع ملتا ہے بشاک رمضان المبارک کے مہینے میں وہ روزے کی حالت میں ہیں تو وہ اس کلیریفکیشن کے مطابق ویکسین لگوا سکتے ہیں کہ ویکسین نے آپ کے مسلز میں لگنا ہے نہ کہ آپ کی بلڈ وینز میں لگنا ہے تو روزے کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز کھانی پینی نہیں ہے کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی بلڈ میں انجیکٹ ہو سکے یا آپ مو سے کھائیں جس کا کوئی ٹیسٹ ہو تو وہ چیز آپ نے روزے کی حالت میں نہیں کرنی پر اگر آپ کو کوئی انجیکشن ایسا ہے جو آپ کے مسلز میں لگنا ہے مطلب پٹھوں میں آپ کے لگنا ہے تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو اسی کی بیس پیکاری صاحب نے اور جو عالم ہے جو مفتی ہیں انہوں نے اس بات کو کلیر کیا ہے یورپ میں یہ چیز ایکسپلین کر دی گئی ہے تو یہاں پہ میں نے اسی کوئی چیز دیکھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ایکسپلینیشن ملی ہو آگے بیسے جگہوں پہ ہو لیکن میں نے پڑا تو میں نے سوچا کہ صدقہ جاریہ کی طور پہ یہ چیز آگے شیئر کر دوں اگر ہمزان المبارک میں ایسا ٹائم آتا ہے آپ کو ویکسین لگوانا پڑتی ہے اور آپ روزے کی حالت میں تو آپ پہ ایکسین لگوا سکتے ہیں پھر بھی میں امید کرتا ہوں کہ مزید اس پہ کلیرفکیشن عالم دین علماء اکرام کی طرف سے آ جائے گی تو یہ میسیج تھا آج جو کنوے کرنا تھا تو میں امید کرتا ہوں میں میسیج اپنا کنوے کر دیا صدقہ جاریہ کے طور پہ اسے آپ بھی آگے سے آگے مزید شیئر کریں گے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھی گا جلد ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ